موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں جس کا میزمان جنیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کہہ رہے ہیں اپنے پولیس جوانوں کی خوبصورت باتوں سے جناب ہم کارنامے کارنامے بیان کرتے ہیں اپنے اللہ کے فضل سے اور جیسی ڈٹ کے ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے ایسی تو نہیں میری جان آپ صرف حسبیال کے انکر نہیں ہیں آپ اللہ کے فضل سے ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کے بھی میزمان ہیں میری تعریف کر کے اپنا وقت برباد مت کریں نا تو میں ایس پی ہوں نا ڈی اے جی ہوں نا آئی جی ہوں گلی ہی لڑ گئی ہے منو صدیق نو گلی ہی لڑ گئی ہے کہ تاڑا پولیس نو کوئی ریلیشن بھی نہیں اس نے پاوجود تسی جناب پرموٹ کر دے اس ساڑھے کارنامیاں نو اور ساڑھیاں میک میں دیا خصوصیات نو دنگ رہ جید ہے اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوں وہ آج آپ کے پروگرام میں آپ کی نظر ہے کہ ایسے سلکتے ہوئے دیکھتے ہوئے موضوع کی طرف دلوانا چاہتا ہوں خوئے 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 جنید صاحب یہ جو آپ ہر وقت کرپشن کا رونر ہوتے ہیں اپنے پروگراموں میں کرپشن is not issue اصل issue جو ہے نا جنید صاحب وہ سفارش ہے دھیمک جیسا لگا ہے نا سفارش کا اس ملک کو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جنید صاحب ایسی ایسی خطرناک سفارش آ جاتی ہے اور ایسی ایسی خطرناک اور عادی مجرم کے لیے کہ میں حران ہوتا ہوں کہ یار یہ کیسے سروائیب کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی جنید صاحب یقین believe me believe me believe me جنید صاحب ایک گینگ پکڑا ہے گینگ موٹر بائک اور کارچونوں کا گینگ بڑا خطرناک اور جنید صاحب جب سے ان کو پکڑا ہے حوالات میں بند کیا ہے یقین کیجئے ایسی ایسی سفارش ہیں اور ایسی ایسی تھبنٹو تھبنٹو جنید صاحب دینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں میں حران ہو گیا میں کہے تو یار یہ کس طرح یہ سارا میکمہ چل رہا ہے کس طرح ہم آہمی دیوار بن کے کھڑے ہیں کرپ لوگوں کے سامنے میں حران ہو جنید صاحب سر جی نہیں مان رہے کسے دیو سفارش فون بند کر دیتے نے تھانے دیاں کنیان لادیتی نے ہوئے سوبردست فون تک ہے ایسی بیلنس ہوگیا سی تھانے دیاں پونیاں بھی قادر نہیں لائیے تھانے بیٹے ہر غریب عام آدمی آستے کھلے رکھنے نے یہ تھانے کو کنڈی نہیں لگ سکتی واہ صدیق دا تھانے جنید صاحب ٹونٹی فور آور ڈاؤن تک کوئی بھی اندر آگے بات کر سکتا ہے تھانے کے دروازے پہ لکھ کے لکھا دیں کنڈی نہ کھڑکاس ہونے ہاں صدہ ہی اندر آ جنید صاحب ہی تھی ساری علاقے رو پتائے جو مرضی جا کے تو سی صدیق ایسا جنو مل سکتے ہو اور جنید صاحب خطرناک بات آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ وہ جو گینگ پکڑا ہے ہم نے موٹر سائیکل اور کارچور گینگ ہے اس کے متعلق جنید صاحب میں حیران کن انکشافات کرنا چاہتا ہوں اچھا ضرور ضرور جنید صاحب لا تعداد گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں اور وہ ایسا گینگ ہے چوری کر کے گاڑی لے جاتا ہے غیرے علاقے میں اور اس سے جاوی جنید صاحب خود فون کر کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی گاڑی ہمارے پاس پہنچ گئی ہے اور یہ رنگ ہے یہ نمبر ہے یہ 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 اس کی نشانیاں ہیں اتنے پیسے لے کے آپ فلان جگہ پہ پہنچ جائے آپ کو گاڑی واپس مل جائے گی ورنہ آپ کا بھی نقصان ہے اور ہمارا بھی نقصان ہے صدیق صاحب وہ جڑا تُسا گینگ پکڑے او گینگ بی آئے تُسا بندے بے پکڑ گی دن ملک صاحب تُسا بھی اس سے گینگ آستی آئے ہو سفارش اونا دی میں گینڈ کے آئے ہیں ملک صاحب تا ملک صاحب تا مونڈا کے دری چلانو یا موٹ ساکتا ہاں جی دسے آئی ہیں انہیں تُسا بھی اس گینگ دی سفارش آستی آئے ہو جی ہے جی ہے وہ گینگ کہیں نہیں دانٹ ٹیل می ملک صاحب وہ گرفتار ہو چکے نے میں کسی دنی جی سننی آپ ہمارے لئے بڑے موتروں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر اس گینگ کے حوالے سے میں کسی کی نہیں سننی اوہ سایگاہل تا میڈی تا سن گی نو شکل ہونا دی ایمیل لگ دیئے اوہ پائی جی چاڑ دیو شکلہ نو میں کو فلم چو کامیڈی کرانا ہونا کولو میں شکلہ ہی دا پھرا میں کرتون دیکھنا میں وارد آپ دیکھنا جنائے صاحب جنائے صاحب شکلیں اگر دیکھنی ہو تو پھرا آپ سے پیاری کس کی شکل ہو سا ماشاءاللہ دیکھو درا دیکھو تو صحیح مکھڑا تے دیکھو چندہ ٹکڑا تے دیکھو بیٹھے پھر نال لال تریفہ گریجہ بیلا بیٹھے کی کرنی ہے جی کر رہے ہیں جی کر رہے ہیں صدیق صاحب میں تو کال لیوی کیتی آپ چلتے آیاں اوپا ہمیں چل کے آؤ ملک صاحب تے پہ ہمیں کلا با دیا ہوں میں نہیں جی کال سنی میں جو ایسا کالا ٹیس ہو یہ کالا خود میں خود سارا انہوں نے اپنا ڈیٹا کٹوالی ہے ٹیلی فون تے ڈیٹا کٹوالی ہے جیڑا فون تے پہ مونے کوئی رہا بٹا سی سیمسنگ جی او کتے ہی اوہ اوہ کھانے گینج اوہ تھے میری میری دراجنا گینج ٹیک کوئی چیز اگر ادرد روئی میں پوٹے تے نتازی ہمیں چھڑنا نہیں ملک صاحب آپ کو ذرا سے بھی شرم نہیں آرہی کہ آپ کل لوگوں کی سفارش کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہے اوہ جنیت سائیں گال ہے کہ وہ بندے علاقے دیں اوہے علاقہ چھڑو تاں میں اگے بھی کہیں نے ملک صاحب مطاری عزت کرنڈے ہیں تو اسی گالیلی پہ سمجھ دے گالیلی سمجھ دے رہے تسی اے تساں عزت کرنے ہیں عزت پہ پرنا ہونا تاں کی کرا مطارنہ صدیق صاحب تاکو میڈا پتہ نہیں جے تاکو میڈا پتہ لاگ مجھے تاکو لگ پتے ویسن دیکھو میں تمہیں جانتا نہیں تو اسی تشریف لے آئے ہو میں کے سرمت ہے دیکھو جنیت صاحب میں عزت کی تھی ہے میں کہا باسکٹیں نہ پائی بیٹھو دیٹھے آپ تشریف رکھیں صدیق صاحب بیٹھے نہ بیٹھے نہ بیٹھے آپ غصہ میں نہیں اچھے لگتے ہیں جنیت صاحب میں کرتا بھی نہیں جنیت صاحب میں تانویہ دسنا چاننا کہ نہ باسکٹ پائی اسی میں سمجھا کہ بھئی ایک محسوس آدمی لگتے نے باسکٹ چونکہ ہمیشہ ورے ورے لوگ کی باندھے نے دسا میں کاؤں نا دسا میں کاؤں نا اے کل پوننا پی آنا افسرانو میں نے اٹھمتا مجبور نا کہا رہے چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے گینٹ بڑا خطرناکے چھڑ دے اس گھلے دیکھو کہہ رہے نہیں کہو رہا یہ شکلہ مل دیا نے وہ ڈاکونی گے دیکھو میری شکل فاہد مصطفانہ مل دی ہے میں ڈرامے چلیں گے فرما چلیں گے پیٹے اکل علی گل کر پہلے ہی میں کوٹاں دیئے تریخہ پوکت بکت تھک گئے ہیں ہون فاہد مصطفانہ کیس کردے میں سڑتے جنائیت بہو جی سر جی دسنا اچانیہ کہ اللہ کے فضل سے ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں جنائیت صاحب اتنا برا وقت میں آپ کو سننے تو سی دو سو دس فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ سفارش جو ہے یہ کرپشن اور رشوت سے سو گناہ زیادہ خطرناک زہر ہے جی 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 اور کرپشن تا ہی رولہ پائی جانڈے نے ایم پی یا نے فون تے جنائیت صاحب ڈی پیوں تبدیل ہونڈے یا رکی کرنڈے ہو خدا دا واسطہ جی پول اسلو کتھے نکرے لاتا ہے نکرے لاتا ہے یاد اتو واسکر پا کے دیکھو تھانے آگئے نے کہ گینگ چھڑ دیو ایم سے چھڑنا میں ملک صاحب گینگ میں تاندستیاں جو جو مردی لیا جا کے میں توڑا تبادلہی ہوں جاتے کرے سا کہ سی بھی آلے پاس سکر گئے سا دوڑا تبادلہ سی بھی آل کرا دے ہو پائی جو زیادہ بیک اخارش ہی کرنی پائی کرا دے تو سی بھی آلے میٹی ہٹ فون کار توڑی پیٹی نوہا دے سی دو آدھے تو پیٹی جیڑی ایڈی رضا ہی دو آدھے پیٹی ایسی پرچھتی دیت رہا دو آدھے پیٹی ایسی میں اس کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ کو موطل کروا دے گا جنہیں سب ڈانٹ مائنڈ میں اللہ کے فضل سے ان چیزوں سے خوف تدہ ہونے والا نہیں ہوں امانداری کے ساتھ اللہ کے فضل سے اس مردی کی حفاظت کر رہا ہوں میں بالکل زبارہ نہیں مانوں گا آپ جو مرضی ہیں جیسے مرضی ہیں جو مرضی کریں مجھے نہیں یہ بتائیں اچھا ان کی سفارش تو آپ مان لیتے ہوگی کن کی جی بھابی کی اے تیتانوی پھر پتائی یہ تو سیتیا پہ اس کام چی ڈاکٹریٹ کی تھی ایسا دیکھیں آپ پولیس اور میڈیا کے تعلقات خراب کر رہے ہیں اللہ خیر کر رہے ہیں اللہ خیر کر رہے ہیں ایسی تابیدان تاڑے سوالیل کا مکھڑا جنائد صاحب کٹ جے میڈیا کٹ جے صدیق تمہیں مجبور کر رہے ہیں اے ویکھ لے تو اس سادہ صدیق تو انج کر رہے ہیں جو میں کھکڑ پوڑے نہیں باز ماری تھی صدیق لگوں کی حصہ تمہیں زبول میں تندہ دیں طاقت بول رہی ہے سیاسی طاقت بولتی ہے سب جو مرضی ہو سانوں کی ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں ایسی جی ایسی جی اوہ پتر اوہ بیٹا نا میرا پتر پلس مقابلہ نہ پہ جائے زیادہ اچھی بڑک مارے گا دنوکاش پہ جائے میڈیا دسنا پہ جائے پلس مقابلے میں بے ہوش ہو گیا ہے صدیق صاحب مطلب دس سان میں تاڑے علاقے دے منیس تردہ سگا برادر نسبتی آمت مطلب دس سان اے دنے ملک صاحب نے جی انہوں نے کی ہو تسی برادر نسبتی نہیں سر میں گل لے کر پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اے دنے ساڑے ملک صاحب اے دنے نکھر ترین دے جو ہو 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 اے دنے تسی برادر نسبتی جی تینا مچھتی آری کیا ہے اس گینگ دی شکل نہیں انہوں نے دال دی اللہ آزمان کو رینٹے کار دا کام کر دینے تو تکھینل نام مرادہ کہی جانے گینگے 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 کیا ہو گئے آپ کو ابھی آپ کی ٹون ٹیمپو کیا تھی ابھی آپ پہاڑی کی بلکل آخری چوٹی پہ تھے یک دم نیچے گر گئے ساری ہواں نکل گئیے اے منسٹر کے برادر نسبتی نے ایسی کوئی بات نہیں جنہی صاحب ملک صاحب بھی ساڑی سی رکھانتے تھے بھی ساڑی سی رکھانتے ایسی گل کوئی نہیں ابھی جوتے کی نوک پہ تھے اب سارے انگوں پہ میری گلتے سن لو نا میری گلتے سنو تھوڑا جی توسی تے ساتھ دیو کیوں میری گلتے سنو کیوں آپ نے کہا ہے ہم نے فون کال ٹریس کی ہوئی ہے وہ مصدقہ قسم کے مجھنے میں اب یہ کیا ہو گیا آنے گل ٹھیک ہے تاڑی مگر جیڑے بچیاں نے فون ٹریس کیتے نے جنہیت صاحب انہ دا فرانزک کرانا پہنے جنہی دن تک ریپورٹ نہ آوے دیکھو گل سنو جب تک ریپورٹ نہ آوے یہ نکرو جنہیت صاحب یہ نکرے تو وہ کر لے اس سے جان چھوٹتی ہے وہ آجاتا ہے اس سے جان چھوٹتی ہے یہ آجاتا ہے ملک صاحب میں تو انہوں ایک گل تس دیا یہ آجاتا ہے میڈیا دوکتے آ چکی یہ گل تسی ہو پراہا یہ کیا ہو گیا آپ کو نہیں میں میں گل کران گا ہو جو سب دے سامنے ہوئے تسی پراہا ہو ملک صاحب تسی پائی ہو تے تسی جننی وی گفت صدیق صاحب یہ آپ کے بھائی نہیں ہے یہ مجرموں کے بھائی ہیں تباہ کا نام لے بیٹھو جی تسی بیٹھو ملک صاحب بیٹھو 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 چھڑ دیو اس گل میں چھڑ دیو دیکھو گل پتہ کی یہ جو نے سب انویسٹیگیشن جڑی ہوندی ہے نا جی او بڑی ایمانداری نہ لونی چھے ناجائز مدہ میں بھی نہیں کسی تھی پایا تے سندہ بھی نہیں میں کسی تھی ملک صاحب آپ تے خیر چلو پاہی انہا پریں سندہ میں نہیں کسی تھی کسی تھی نہیں سندہ ایک منٹ ایک منٹ ہے آپ کے کون سے یہ نہیں منسٹر برادرے نسبتی بتائیں ذرا اسے نا کیا ہے وہ نا دھا بس یہ ہے اس کے اوقات آپ پر خام کا روپ ڈال رہا ہے آپ اس کے روپ میں آگئے یہ لگتا ہے برادرے نسبتی کیسے ایمان ہاں بتائیں اے پھٹے جی سر اے نو تھانی لے چلو پھٹا نی چھوٹا پھٹا نی چھوٹا پھٹا نی چھوٹا پھٹا پینٹس تریم دیئے پینٹ تو بڑھا تھے ہاں نہیں ہوتے انہوں لمیہ پا لوگے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو کیمرے چل دینے تے اوہ دے سم نے رنگ باز ہی کیتی یہ یہ ساڑھی بڑی انسلٹے میڈیا تے رولا پہ جانے سوشل میڈیا تے چھڑتا دیں جنیل صاحب آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ انصاف ہوگا میں اس معاملے کو پرسوک کروں گا کہ آپ دباؤ میں آئے ہیں یہ نہیں گنگلے معاملے ہاں صدیق صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر آپ سیاسی اسر وزوخ کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائے نا خدا نخواستہ ہے میں شہید کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی نوکری یا ٹرانسفر اس کی پرواہ نہ کریں اور کوئی قربانی دے دیں تو اس کو چھوڑیں اپنی سیرویس کو پوری قوم آپ کی بیک پر کھڑی ہو جائے گی جنیل صاحب انشاءاللہ اے تے چھڑ دیو نا اس بندے نو تو میں نہیں انچھڑ دا مگر خدا کے واسطے اے جڑے سیاستدان اور وڈی وڈی لوگ نے جنیل صاحب انہیں نے سانو اگے لائے ہے خدا دے واسطے کوئی حجی پولیسی بنواؤ اس طرح کے کوئی قوانین بنوائیں اس طرح کے کوئی اصول وضع کریں اس کا ایک ہی حال ہے کہ جو پوسٹنگز ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر نہ کی جائیں تو پھر ٹرانسفرز بھی سیاسی بنیادوں پر نہیں ہو نہیں دیکھیں کسی کی بات نہیں سنتے جنید صاحب تو فوری طور پر ٹرانسفرز بھی آ دیتے ہیں ایسے جو بدلنا دیں نا سینجو ہے جو میں بندہ بنائم نہیں بدلتا اس طرح بدل رہے جی یہ صرف سفارش کی وجہ سے کسی ایک کمبن نے ایم پی کی بات نہ سنے جنید صاحب وہ گلے کو آ جاتا ہے آپ کو معلوم بھی نہیں ہے یہ ہمارے ہاں کے ارکان سبائی و قومی اسیمبلی جب وزیر اعظم یا وزیر اعلا سے ملتے ہیں تو اتنا لمبا ایجنڈا لے کے آتے ہیں اس میں نمبر ون جو ہوتا ہے نا ایجنڈے میں نکتہ وہ یہی ہوتا ہے پولیس افسران کا تبادلہ کیا بات ہے پوٹا صاحب تانو کیا سینہ اے دو ذہین بندہ پورے میڈیا اچھ نہیں جائے گا اللہ تو اڈے بچے نو سونے دے سیرے لازے یہ دعا نہ دے بیٹا جان جتے ڈکیتی ہو گئی تے وقت سانو ہی پہنے تو تو صحافی دی ڈکیتی یہ پولیس سروس کا رول نمبر ون ہے یہ صحافی کا نقصان ہمیشہ پولیس پہلے سے پورا کرتے ہیں جنیسہ پھر اوکھا وقت بھی پول سلیتی آن دے گا ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سے کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ذات برادری علاقہ یہ وہ سٹریٹس جہیز مطلب خدا کا نام لے گا اور انہی وجوہات کی بنیاد پہ بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ لیٹ ہو رہی ہیں بہن کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس میں توازن اور اتدال ہی اچھا لگتا ہے انتہائیں جو ہے نا وہ کوئی اچھے نتائج لے کر سامنے نہیں آتے ہیں مساوات قائم رکھیں اب ہمارے ہاں آپ کو یاد ہے ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جب ہم یہ سنتے تھے کہ چھوٹی عمر کی شادیاں جو ہیں بچیوں کی خاص طور پر اور بچوں کی بھی وہ مطلب معاشرے میں کوئی توازن قائم کرنے میں مدد نہیں دے رہی ہیں اب ایک دوسری انتہا سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے وہ ہے زیادہ عمر کی بچیاں اور زیادہ عمر کے لڑکے یہ شادی کو پریفر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی شادی کی عمر نہیں ہے اور لڑکیاں تو خاص طور پر یہ جو سماجی مسئلہ ہے اس سے ہمارے ہاں پروپلم یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جو آپ کا سوشل فیبرک ہوتا ہے نا جو معاشرتی تانہ بانہ ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس میں اگر لڑکیوں کی شادیاں جو ہے وہ پینتس سال سے بھی زیادہ عمر کی نہ ہوں ایک تو ہے مطلب قدرتی طور پر کہلیں یا اللہ کی طرف سے رشتہ نہیں ملتا اس میں بھی معاشرے کا بہت بڑا قصور ہے یہ پڑھ رہی ہے کہ اللہ تعلیم آسل کر رہی ہے تو ٹھیک ہے اور اہمیں خام خواہ کا لیٹ کرنا اور پھر اس سوچ سے لیٹ کرنا کہ میں تھوڑے پیسے جوڑ لوں امیر ہو جاؤں کئی وجوات ہیں جبکہ بھائی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنا رزق لے کے آتا ہے کئی وجوات جو ہیں فرق ہیں لڑکیوں کی دیر سے شادیاں ہونے کی اور وجوات ہیں لڑکوں کی اور وجوات ہیں لڑکیوں کی تو ظاہر ہے کہ ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے گزشتہ ایک ڈیڑھ دہائی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے تعلیمی نتائج اٹھا کے دیکھ لیں وہ ساروں میں لڑکیاں ہو جائیں انہوں نے لڑکوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہوئے ہیں لڑکیاں ہی ٹاپ کر رہی ہیں پروفیشنل اداروں میں آ رہی ہیں اب جب وہ ظاہر ہے کہ جب وہ ڈاکٹر بنتی ہیں تو آج سے چند سال پہلے تک وہ پریکٹس نہیں کرتی تھی یا ایف ایس ای میں نمبر لینے کے بعد بھی اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کرتی تھی اب حالات یکثر بدل چکے ہیں دو لڑکیاں ایڈمیشن لیتی ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کرتی ہیں اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے شعبے میں خدمات بھی سر انجام دیتی ہیں ایک بھاری اکثریت اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نے جب پڑھائی مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد جوب کرنی ہے تو ایڈ دا کانسٹ آف یعنی بیچلرشپ کرنی ہے آپ نے شادی نہیں کرنی شادی کہاں پہ رکاوٹ بنتی ہے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں میرا خیال ہے کہ جہاں پر زندگی میں انسان اور بہت سارے کمپرومائزز کرتا ہے تو یہ کمپرومائز بھی کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے تعلیم کے سلسلے میں یا جوب کے سلسلے میں شادی کی وجہ سے تو اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا بھی سلکہ ہونا چاہیے یہ ظاہر ہے ورنہ چالیس سال کی عمر خاتون کے لیے کے بعد بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جیسے تم نے پہلے کہا ہے لڑکوں میں ایک بڑی وجہ جو ہوتی ہے لیٹ شادی کرنے کی وہ یہ یہ کہ لڑکا ذرا سیٹل ہو جائے اب وہ یہ جو سیٹل ہونے کا تصور ہے نا سیٹل ہونا اس کا کیا میار ہے کہ گھر بنائے گاڑی لے پھر ایک گھر بنائے دو گھر بنائے کتنا بڑا گھر بنائے بھئی آپ شادی کریں اللہ پاک آپ کو بچے دے اللہ پاک کرم کریں شاید کوئی بچہ دنیا پہ آپ کے گھر میں ایسا آئے جس کی قسمت رب میں رب نے امارت لکھی ہوئی ہے اور وہ ساتھ آپ کی ساری جادت آردے آپ کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ہی امیر ہوں نے اور پھر یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے پہلے امیر ہو لوں بعد میں پتہ نہیں اوتوں کو اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گلے چو پہموں کو جانے لا محدود وسط ہے اللہ پاک کی رحمتوں میں لڑکیوں کے حوالے سے تم ایک بات پر کبھی غور کرو کہ آہستہ آہستہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ بنتا جا رہا ہے کہ لڑکیاں جو ہے نا جب وہ جاب شروع کر دیتی ہیں نا تو پھر وہ جس گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں اس گھر کے جو دیگر ارکان ہوتے ہیں ان کو پھر بہرحال ایک انکم آنا شروع ہو جاتی ہے جو کسی نہ کسی انداز میں بہرحال اس گھر کے لیے اس گھر کو چلانے کے لیے محمد و معاون ثابت ہوتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ اس پر انحصار بڑھ جاتا ہے پھر وہ اس یعنی پھوٹی سے کام نہیں لیتے رشتہ تلاش کرنے میں میں کتا کلامی معاف میں یہاں پہ بڑی اہم بات ہوئی ہے آپ کو بتا دوں جو میرے مشاہدے میں اکثر یہ آیا ہے جو بچیاں بیچاری یہ سوچ لیتی ہیں نا کہ گھر میں نہیں چلانا ہے میرے ماں باپ بڑے غریب ہیں انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے پڑھایا ہے اب میں چار پیسے کما کے ان کو بھی سکھ دوں اس گھر میں جو لڑکے ہوتے ہیں نا بے شک وہ بچی سے چھوٹے ہوں یا بڑے وہ بیکار ہو جاتے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں آپ یہ لازمان ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کو خود کھلانا جو ہے نا جی بچیوں کے لیے وہ بڑا سخت بڑا سخت نقصان دے ہوتا ہے لڑکوں کو پھر عادت بڑھ جاتی ہے وہ بیکار بے روزگار رہتے ہیں پھر ساری ہاں آہستہ آہستہ ان کی وہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے اس کو اب کوئی بھی نام دے لیں بہرحال لڑکیوں کا کمانا جو ہے وہ بہرحال اچھی بات ہے اور ایک پروگریسیو معاشرے میں خاتون کو کمانا چاہیے اگر وہ کمانا چاہتی ہے تو اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے پیروں پر خود بھی کھڑے ہو اور جو وہ پیسے کمائے وہ جہاں مرضی خرچ کریں لیکن ہم تو اس کے دوسرے زاویے کی بات کر رہے کہ دوسرے جو فیملی میمبرز ہیں وہ ان پر انحصار شروع کر دیتے ہیں اور توقع بھی ہم یہ لگاتے ہیں کہ اس کا رشتہ بھی بارحال ہم نے ہی تلاش کرنا ہے اب ایک انجیو کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس وقت وطن عزیز میں 35 سال سے زیادہ عمر کی جو لڑکیاں بن بیائی بیٹھی ہوئی ہیں ان کی تعداد 90 لاکھ کے لگ بگ ہے یعنی یہ کروڑی ہو گیا نا اللہ رحمت کرے سب پہ اللہ پاک سب بچیوں کو اپنے اپنے گھروں میں رخصت کرے اور وہ وہاں پہ خوشیاں مانیں میں یہاں پہ یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ زندگی جو ہے نا جی اس کی ایوریج بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور پھر بڑی چھوٹی زندگی بڑی چھوٹی زندگی ہے اس کو وقت اس کا ضائع نہ کریں اپنا جو اللہ پاک نے آپ کو ایک شیڈول بنا کے دیا ہے وہ بڑا پیارا ہے جو آپ کے مذہب کے حوالے سے جو آپ کی زندگی کا شیڈول ایک وضع کیا گیا ہے جس میں شادی ایک لازمی انصر ہے جز ہے اس کا اس کے اوپر عمل کریں اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ برکت ہی برکت ایک اور بہت ہی اہم بات اس حوالے سے یہ کرنے والی ہے اور اس پہ بڑے تھنڈے دل کے ساتھ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم بچیوں کی جو تاخیر سے شادیاں ہو رہی ہیں اس میں سب سے بڑے مجرم ہم خود ہیں بازیت معاشرہ کہ ہم نے ایسی ایسی رکاوٹیں شاندار قسم کی کھڑی کی ہوئی ہیں کہ کبھی ان پہ غور کریں تو خود شرمندگی محسوس ہونے لگ جاتی ہے اپنے آپ کو ذات برادری علاقہ یہ وہ جہیز سٹیٹس جہیز مطلب خدا کا نام لیں یار اور انہی وجوہات کی بنیاد پہ بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ لیٹ ہو رہی ہیں بلکل ٹھیک بات ہے رشتہ جو ہے اچھا پھر اب اب یہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے اس طرف بھی تھوڑی توجہ دینی چاہیے کہ جو شادی ہے وہ ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ اب بچوں پہ چھوڑ دی بچہ ہاں کرے گا تو یہ والدین کا کام ہے بچے کو ایکسپیرینس نہیں ہے بچے کا وہ تجربہ نہیں ہے جو والدین کا ہے والدین کو معلوم ہے کہ کس طرح شادی ہوتی ہے اور پھر کس طرح آگے ساری زندگی گزار نہیں ہوتی ہے پہلے تو خیر آڈر ہوتا تھا والدین کی طرف سے ہم چلو کہتے ہیں ہاں اس میں بھی کئی زیادتیاں سرزد ہوتی تھیں ہم کہتے ہیں کہ چلو رضا مندی لیں بچوں کی بھی مگر ہنڈرڈ پرسنٹ یہ نہ کر دیں کہ بھئی بچہ کوڑی زبیاں کیوں نہیں کر رہے وہ ابھی مان نہیں رہی ہائے بھئی وہ مان کیوں نہیں رہی آپ والدین ہیں آپ بھی اس کا اچھا برا جانتے ہیں اس کو بتائیں کہ یہ مذہب کی طرف سے اللہ پاک کا حکم ہے اور یہ رب کا بنایا ہوا ہمارے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع کیا ہوا یہ فار میڈ ہے زندگی کا اس پہ عمل کرو جب لڑکیاں بہت زیادہ پڑی لکھی نہیں ہوتی تھیں جوب نہیں کرتی تھیں تو ان کے لئے لڑکے دونڈنا بھی قدر آسان ہوتا تھا کیونکہ دیمانڈز جوتی وہ اتنی نہیں تھی آج جب لڑکی پڑھ لکھ جاتی ہے اور پھر جوب بھی کرنے لگ جاتی ہے تو لا مالا ان کے ہم پلہ رشتہ ڈھونڈنا جو ہے وہ بھی ایک کارہ دارت ہو جاتا ہے یہ رشتہ بھی نہ نہ جائیں چونکہ اگر بچیاں نے ہور نلائک ہونا لے اس واسطے نلائک نو بھی قبول کرنا یہ سبھی ہے قبول کرو آہ ٹھیک ہے یار کو گھا لے چلو سبزی سبزیت لیا کرے گا اپنے پیکے بھی جانا ہے چلو رکشہ پھاڑ لے گا میرا مطلب ہے ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اے والا جلا مندہیا ویچے والا اے والا پاٹھے لفافے دینوں کڑڑ گا گربت دے چھویں جوکتاں اے والیان لوڈڑا نقشہ ہوں دیلا چلو دے چپنجی بوڑی یہاں آ جانتی ہے ناظرین آئیے آپ کے ملاقات کرواتے ہیں آپ کے فیکے سے جی اسلام علیکم فیکہ جی آئے 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 تیڑی تسویڑ دا کیا کیا نہیں پیاندھائیں پولے کا مینوں چونی سسکھیڑ دا آئے 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 ہم نے شادی پہ بھی کھیڑ کھائی چھے ہون پروگرام ہوتھے لے جی ملے چھے کتڑا ہوتھے نہ لے جائیوں چاچے دی کھیڑ مکانی ہوں تم تشنے پورا تھال کھا جاتے ہو مجھے سویر دش منع ہے میں میٹھا نہیں کھاتا میٹھا بھی نہیں کھان جاتے ہیں پونڈ لڑی ہوئی ایڈا سوچ کے میں گئے ہو ملک شاہب کہیں دلیں میٹھا کھا کھا کے بندہ سوچ جاندائی ہاں 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 یہ ہاں میڑے میڑے ابیدائی کا کھجن ہے وہ ان کی موٹر سیکلوں کی جنسی ہے ہاں میڑ ہو گئے ہوئے تو انہوں نے اپنے موندیدہ بیا گیت ہے نا تو میڑے ابیدائی شکے ماں میں دا پوتھڑے جو نے سانو بلایا ہی نہیں سارے رشتدار امیر ہو گئے تانو کی موت پہ ہی ہے نہیں صرف وہ میڑ ہوئے اچھا وہ میڑ ہوئے ایک ایک جہاں ایک جڑی چھاڑی پھوپھی لگ دیو دی پہن وہ میرو ہی ہے انہوں نے انکل کہیں دے چاچانی کہیں دے انہوں نے تینوں کاروبار کراک دینا چاہیتا ہے انہوں نے انہوں نے تشانو بھی آتے بھی نہیں بلایا ٹھیکا جی یہ سٹیٹس کاؤنشیز ہوتا ہے جو امیر ہو جائیں وہ اپنے غریب رشتداروں کو بھولانا چھوڑ دیتے ہیں وہ 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 انہوں نے بھولایا ہی نہیں تو جو باقی میڑ میڑ لوگ در کٹھے ہوئے ہوئے تھے اب یہ میڑے کو بتایا ہے اس کے ایک آڑ کزن نے انہوں نے کہا تسی نہیں آئے ابا کہن دیا انہیں سانو بلایا ہی نہیں کہن دیا ابا کہن دیا کہ گریب جیڑا ہندہ ہے گڑبت کوئی ایب تے نہیں نہ ہندہ یا کوئی نکس تے نہیں نہ ہندہ بندیرہ ابا کہن دیا اللہ دی دینے تے دینے کوئی شاڑے واسے چھتے نہیں نہ سی گریبا تو جو 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 میڑ بندے کرتے ہیں وہ پاہیں ابیدہ شکا کر جانے بلاندہ ہی نہیں ہو جانوں ابا آنٹے ہون تے ویا ہون دینے شاڑے پاسے تے نمیسہ ہی لگیا ہون دیا نے بچیاں لالا کہتے ہیں پھول لٹکا لٹکا کہتے ہیں اندر باہر ساڑے سوٹ پاپا کے کھلوتے ہیں جو کچھ پکاڑا ہندہ ویا تو پندرہ دل پہلے دوسرہ لگ پندنے آہ، آہ آہ اہاں آہ، آہ آہ کچھ، چھٹ چھاپا کانیاں ہن دے کچھیں نی چھ파ویں نہیں ماریا آہ 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 اگری طاگ ڈینیو ان کو ان کو کسی بھی افسرنے نے پچھیا آہ آہ باب میرے جیسے افسر نہیں ہونگے نا مہاں یہ افسر ہے یہ افسر بکارے خاص ہے اس کے پاس محکمہ کوئی نہیں آج کار رشوت لیتا پکڑا گیا ہے چھاپا نہیں مارتا انٹی کرپشن والوں نے پکڑا اس کو رنگے آتھوں اے ہو جی افسر زیادہ دشانتے چھاپا مارے نا تو انہوں وڈی بوٹی دیو تو چھاپا چھاپا دکی دو ڈاندہ ہے کہ افسر نے آج کل بھیلے نے ہر وڈی بارہوں کلی آندھے پتے دا بوا بنا رہے ہے والی یہ ہوئی ہے 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 والی اہاں کلی آندھے افسر نے یارو گیر ٹاندے گیر ٹاندے بچے نے نے بنا دو نا داً داً دے لیا ہونے 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 ابا کہندے ہونے ہونچا نا بلانا میں چھاٹے دے نا ہے ہائی وڈی بھانے انہوں نے ویسی ابا کہندہ چنگائی ہویا ہے مینو نہیں بلایا اپی کلتے نوان چھوٹی ہوئی کوئی نہیں سی تے جھوٹی ہوئی بند والی کوئی نہیں سی تے پا کہندے اتھے وی آتے جو جو ہن نمیچہ لگ دیا لے مارا بندہ بے گے اتھے کی کرے گا اللہ سی دعاں ہاں مانگنی ہو اللہ انکل معزم نو ہوڑ دوے تو انکل معزم چھانو بھی آتے وی نو بلایا ہون پہلے اپا کہندہ جو میڑے مالکان دے مونٹے دا وی آیا سی نا تو جو جو انہ نے لسٹا بنایا سن حاجی صاحب نے تو سب تو پہلے حاجی صاحب آندے سن کہ میڑے چڑے مارے رشتے دارنے نا دے نا لکھو اب آندہ ہے کہ وڈیا جی صاحب اللہ بک سے پھوٹ ہو گیا ہے نا اپنے مدیانو آندے چل کہ جڑا سب تو گریب ہے انہوں سب تو پہلے بلاؤ کہ اب آندہ ہون ہون جڑا میڑن دائے وہ کہ انہوں گریبانو پڑھنے رکھو شادی بیعہ کے اکٹھ کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ بلا تفریق تمام عزیز دوست رشتہ داروں کو اکٹھا کیا جائے ان کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کی جائے اerdہہہہہہہ eenا اس کےجو کی کہتا ہے اب سکتا ہے وہ کہتا ہے اور جہا ہون بدانتے ہی نہیں انہے پڑھر ب tadھے ہونڈے میں ہے اور اس پڑھ دیا بدانہے پڑھر باڈا ہی bezانتےVictور ہوجاتے ہیں انہوں نے ہمیں بلائے اور انہوں نے بعتمinhasان جو بنا,' ای مدیڈ کیٹھ tots ہاں اوٹی ہونڈیا کھاڑیش تنو کہنے کیا زی چھپڑ چے نہا تو تنو لے کے گیا آسے اینجی ہونڈا پھیکے زولو میں اے میرا تایا امیر ہے او تایا تناڑو دے پتر اتوات دے تو آسان کوٹکی جا دے تو آنو ہاں بندسی افتے نو آجو چھوٹیاں دن کوٹریا دے کسی افسر آتا یہ افسر ہے یہاں امیر تو نہیں گا نا پھیکے گریب نو کوٹ جینے ہاں ھاں عبا کہنے چنگ نایں گھے ہونٹے ہیں ہونٹے ہونٹے ٹے بلو آج دے effectivement گڑی بانچتے وکڑا ٹیبل لوا دینے امیر وکڑے بے کے کھان دینے امیروں کی ڈشز زیادہ ہوتی ہیں اور غریبوں کی دو ڈشز ہوتی ہیں ہاں 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 اپا کہن دیا کہ ساری جنجنود آہ دینے کے او نکڑے لگی ہوئے جے گڑی ہاں 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 اپا کہن دیا کہ اُتھے ضرور جانے جتھے بیچیوں میں ایجت نال دو پڑکیاں کھاڑی کھا لانگے ہیں ہاں 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 Kann kannstہ دے للوٹی ہے کہ ان cripp Liberty ہاں ہاں اپا کہن دیا چھنگے ہو گیا ہے صدا پانچتہ بات کے گیا ہے اب��고 Cut وقتوًا پانچتہ لپا اسلامی دین دے ہاں ہاں دیا تو ڈو صودے داری اب تو جان کھاڑا ڈو صودے دی درجن کے لے نی اسلامی کیڑی جیڑا پھر ہوتے باقی پنجے باند پنجزار دس دس زار دیڑھے ہوندے دوشوں کا دنگ ساڑیاں نے حاس پہنا ہے تو سی اپنے اببنوں کہ وہ نو اللفاف ہے پنجار پہلے پیٹ کے پاہتے ہیں کڑا کس نے کھولنے پنجار پہ یہ دا اسلامی تا پنجار اللفافہ بھائی مان بنا جا دو پی کے نو اللفافہ ہوتھے دے لینے پھیکے انہوں کڑا جوڑے ہیں اندر اے والا جیڑا منجایا ویچے والا اے والا پاٹھے اللفافہ دے نو کڑاڑ گا منجا گربت دے چھویں جوکتا اے والا لڑڑا لکسہ انہوں دے لڑا جیڑا پنجی بوڑ یہاں آجا دی وہ جو ملک شاہب ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ آجائے نا اس کا پھر سارہ ڈیشتہ دار پیسہ ہی ہو جاندہ ہے یار پھیکے تر کو پیسہ آئے بھی گیا تو امیر ہو بھی گیا تو تو کڑی لیدر جیکٹ پا لڑی ہمینو جیدی ہے پاو مہزم نے آجی شاہب دے مجھے نے لہیدر جیکٹا چھو؟ ہاں میرا پاپا آکے گیا ہوں دائی ہاں لڑی لکوہرے زیادہ پڑھانی تے نہیں ایک صرف ہو جا دوسرا بٹن ٹھوٹا آیا تھی آئے تو دھوڑی کو پاتی ہوئی ہے اور تم کہتے ہیں نا یار بیس کی ٹانگ ٹوٹی ہو تھی یہاں سے ہاں 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 وہ یا ہوتی آفزڑ کے دلے جا پاپا مارے لہا تھی آپ ہی بڑی آ جاندہی یا ملین ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی